موسیقی کشمیر کی آواز صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا بن چکا ہے اب چونکہ کشمیر تنازع نے کروٹ لیا لہذا پاکستان کی کشمیر سے متعلق حکمت عملی کے لیے نئے چیلنج بھی پیدا ہو چکے ہیں موجودہ چیلنج بہت زیادہ پیچیدہ تو ہے لیکن ہم چاہیں تو اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے مجھے سامین اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنے چاہیے کون کون سے چیلنج پاکستان کو دیکھنے ہوں گے اور انڈیا کشمیر کے اندر مزید کیا کرنے والا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں اب تین بھی کوت پڑا ہے کیونکہ لڈاک کے معاملے پر تین اور انڈیا ہم نے سامنے ویڈیو بہت زیادہ اپورٹیٹ ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اپنی کیبتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں مولی سامین نے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ولکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی پرائیویسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ولکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی پرائیویسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آکے پڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو پلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موزیز امین چونکہ کشمیر تنازہ پاکستان کے لیے فقط خارجہ پولیسی سے جڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ بھی ہے لہذا کشمیر سے متعلق کامیاب حکمت املی کو لازمان قومی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے موزیز امین موخرال ذکر کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک موصف سفارتی حکمت املی میں ممکنہ طور پر چار اناثر شمار ہوں گے جن میں کشمیر اور ان کی رستم تفت جدوجائد اور اس کے لیے کشمیری قیادت پاکستان کی سفارتکاری ہے اور دنیا میں بکھرے کشمیریوں اور سمندر پار پاکستانیوں کی مہم شامل ہے ان تمام اناثر کو مربوط انداز میں بھارت پر ڈباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے چار آلادکار دستیاب ہیں عالمی برادی بلخصوص بڑی قوت ہیں پینل قومی میڈیا کے استعمال کریں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے اور پاک بھارت تعلقات سفارتی حکمت املی کا مرکزی نکتہ بلاشبہ کشمیری مزامت ہوگی جو حالیہ برسوں میں مزید مضبوط ہوئی ہے اسی وقت میں پیروی کرنے والا نوجوان آج رینوہ بن چکے تعلیم یافتہ تحریک چلانے سے متعلق دور حاضر کے طور طریقوں سے روشناس اور سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے اور دنیا کی توجہ اپنی طرف مفضول کروانے والی ویڈیو بنانے کی صلاحیت رکھنے والے کشمیری نوجوان دوہزار سولہ میں ہر زبان والی کے موت کے بعد مہم کی مترک قوت بن گئے ہیں بھارت نے جیسے ہی پابندیوں میں نرمی کی تھی وہ کشمیریوں کی تحریک اپنی پوری قوت کے ساتھ سرگر میں عمل ہو جائے گی ملزمین بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کشمیریوں اور پاکستان کی جانب سے میڈیا انسانی حقور اور ایڈوکیسی گروہوں کے ساتھ ساتھ مختلف ٹنگ ٹینک کے ذریعے دنیا بالخصوص مغرب میں عالمی سطح کی مہم بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اہم ترین آلہ کار ثابت ہوگی اس مہم کا مہور مقامی سیاست کو بنایا جائے ایک ایسی مہم جس میں کشمیر میں انسانیت سوز حالات و واقعات کے بارے میں رائے آمہ مترک اور خارجہ پالیسی اسٹیبلیشمنٹ میں عالمی بوران کی فضاء کو بھرپور طریقے سے ظاہر کیا جائے کشمیریوں کے انسانی حقوق سے متعلق امریکی کانگرس میں 22 اکتوبر کو ہونے والی سمات اس قسم کی کوشش سے برامد ہونے والے مصبت نتیجے کی ایک مثال ہے اگر مہم پورے طرح سے کامیاب رہی تو اس سے عالمی سطح پر بھارت کی ساخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن مقصد کے حصول کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا یہ ہمہم اس وقت نتیجہ خیص ثابت ہوگی جب بھارت کو اپنے بدترین مظالم کی کسی نہ کسی صورت ایک اور قیمت چکانا پڑے گی یہ قیمت مقامی سطح پر عدم استقام پاک بھارت تلقات کو نقصان علاقائی امن کو خطرے جنگ کے رزق اور بھارت کے لیے اقتصادی مواقع کے نقصان کی صورت میں چکائی پڑھ سکتی ہے تو پھر پاکستان کس طرح بھارت کے لیے قیمت بھاری کر سکتا ہے جو اب ہے کہ قومی حکمت عملی کے ذریعے یاد رہے کہ بھارت پاکستان پر دشگردی کے الزامات لگا کر اور اپنی ساخت کو بڑھا کر کشمیر میں کی جانے والے مظالم کے بارے میں پیرونی دنیا کے رائے کو دبانے کی کوشش کرے گا لہذا پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ بھارت اپنے اس مقصد میں کسی بھی طور پر کامیاب نہ ہو سکے دراصل پاکستان کی کمزور ساخت کی وجہ سے بھارت کے اوبار کو بڑھاؤ ملا ہے پاکستان عالمی سطح پر کشمیروں کے لیے آواز اٹھانے میں غیر معمولی کردار ادا کرے لیکن ایک ملک کی اتنی ہی آواز سنی جا سکتے جتنی کہ اس کی دنیا میں ساخ بنی ہوتی ہے یہ مانا کہ پاکستان مذہب کے نام پر جنگ کرنے والوں کی معاملت نہیں کر رہا لیکن جب تک دنیا یہ سمجھتے رہے گے کہ مذہبی جنگجو پاکستان میں موجود ہیں تب تک ہمارے لئے پور اعتماد تعاون حاصل کرنا دشوار رہے گا پیارے دوستو ایف 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 کی شرائط کو پورا کرنا بھی کسی چیلنج سے کام نہیں ہے واشنگٹن نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود شدد پسندوں کو لگام دے یہاں معاملہ صرف بھارت تک محدود نہیں ہے شدد پسندوں کی اغوان طالبان سے تعلقات ہیں اور یوں وہ اغوان کے امن عمل کو متاثر کر سکتے ہیں واشنگٹن قابل فہم طور پر تشویش کا شکار ہے اور اسی طرح پاکستان کے لئے بھی یہ بات تشویش کا باعث ہونی چاہیے اغوانستان میں ادم استقام سے پاکستان کا استقام اور کشمیر کا دونوں متاثر ہو رہے ہیں پیارے دوستو امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس بات کا احساس ہو دوستو کے داخلی نظم اور استقام کو دعو پر لگا کر بیرونی چیلنج سے نبتنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی اقتصادی ترقی اور سیاسی استقام ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں یہی یک جاؤ کر قومی طاقت وجود میں لاتے ہیں لہٰذا انہیں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی بجائے بہتر بنانا ہوگا پاکستان اپنی قومی طاقت کو بڑھا کر بھارت کے ساتھ اقتصادی شراکت کے طور پر اپنی اہمیت کو بڑھا سکتا ہے پاکستان کو نظرانداز کرنے سے بھارت کو کشمیروں پر اپنے ظلم کی مہنگی قیمت چکانی پڑ جائے گی ارادوں کا ایک زبردست ٹکراؤ ہونے کو ہے مودی جبر کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اقتصادی مرات اور نئے شرکداروں کے ساتھ سیاسی رائطوں کے ذریعے کشمیروں کی وفاداری خریدری کی کوشش کریں گے شاید کشمیر میں تحریک تھنڈی پڑ جائے گی اگر مودی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور اپنے حکمت عملی پر دوبارہ نظر سانی کرنے ہوگی حکمت عملی میں کشمیری عوام کا اولیت حاصل ہونی چاہیے پیارے دوستو لیکن اگر مودی حضادی سے متعلق کشمیری عرضوں کی لہر کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ردعمل دیکھنے کو ملے گا یا تو بہترین انسانی بوران کا سامنا ہوگا جس میں سیکڑوں ہزاروں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یعنی ایسی صورتیال پیدا ہو جائے گی جس سے خطے میں عدم استقام بڑھے گا اور بھارت کا عبار خطرے میں پڑ جائے گا یا پھر بھارت کو کشمیریوں کی خواہشات تسلیم کرنا پڑیں گی بدلے میں ابرتی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تلقوات جیسے کوئی چیز مل جائے تو بھارت کو اپنی پالیسی بدلنے کی ٹھوس وجہ بھی دستیاب ہوگی جب تک پاکستان خود کو دنیا میں نہیں ابھارتا تب تک تنازع کے حل کے لیے پاک بھارت تلقوات اہم انصر ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان سے اچھے تلقوات میں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے جبکہ پاکستان یہ سمجھ رہے کہ ناساز تلقوات سے اسے کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے اپنے اور کشمیروں کے لیے یہ ایک منفی اسٹیٹس بنا رہے ہیں اہم نقطہ یہ ہے کہ کشمیر کے حل کا بوجھ جتنا زیادہ پاکستان پر سر پر ہے اتنا ہی زیادہ بھارت کے سر پر بھی ہے جدوجہد کشمیر در حقیقت جدوجہد پاکستان ہے مجھے سمجھ پاکستان کو اب اقدامات کرنے ہوں گے اس قسم کے جس میں پاکستان کشمیریوں کی آزادی کے لیے ٹھوس اقدامات کرتا ہوا نظر آئے کیونکہ جس طریقے سے اور جس پلاننگ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایسے کافی عرصہ لگ جائے گا اور نہ سے پاکستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے انڈیا کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا پاکستان کو ایک مطبع پھر بلیک لسٹ کرنے کے لیے اور یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی کا دروازہ بھی اس وقت کھڑکا جکے لیکن پھر بھی پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر کسی قسم کی بھی کوئی معاملت نہیں ملی اور پوری دنیا بیٹھ کر اس وقت تماشا دیکھ رہی ہے جس وقت طالبانوں نے اغانستان کے اندر حملہ کر کے کابل میں ایک نیٹو فورس کو مارا ایک فوجی کو مارا اس وقت ڈونلڈ ٹرم نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں یہ مذاکرات مرتا کہہ کر ٹھکرا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایک نیٹو فورس کا بندہ مارا گیا یہی چیز آپ نظر میں رکھ لیں کہ ایک ملک جس میں 80 سے 90 لاکھ لوگ رہتے ہیں اس کو ایک جیل میں کنورٹ کر دیا جائے اور یہی عالمی برادری جس میں امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پر بیک اپ پلان مکمل طور پر انڈیا کو بروائیڈ کر رہے ہیں اور پھر دنیا اس پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہو اور اپنے سفارتی اور تجارتی تلقات انڈیا میں ڈھونڈ رہی ہو اور انڈیا کو نوبل پرائز دی رہی ہو اور انڈیا میں اپنی سفارتکاری کرو انڈیا میں ارکور ڈالر انویسمنٹ کر رہے ہو تو پھر ایسے اسلامی ممالک کا کیا فائدہ جو کشمیریوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے سامین جہاں پر پاکستان اور عمران خان نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہم آواز بنے اور انشاءاللہ کشمیر کے لیے ہم آخری گولی آخری سپاہی اور آخری خون کے قطرے تک کی سٹیٹمنٹ کو یاد رکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے بھی لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ ان تمام مسلم ممالک کو بھی غیرت اور شرم کرنی چاہیے جنہوں نے بات بھی نہیں کرنا پسند کی کشمیر کے معاملے پر پاکستان اگر اس وقت تمام اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے پر کیا ہو جاتے تو پاکستان مسئلہ کشمیر کو بڑے آسانی سے حل کر سکتے ہیں ورنہ مودی جو اگلا سٹیپ لینے جا رہے ہیں اس میں نسل کشی اور نا جانے کون کون سے مظالم نظر آئیں گے ویڈیو سانے اس وقت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں